بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام لوگ وہ ہیں جو ملینئر تو بننا چاہتے ہیں لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم شاید ملینئر بننی پا رہے کیوں نہیں بن پا رہے اس کی بہت ساری ریزنس ہیں اور وہ ریزنس میں آج کی اس میٹنگ کے اندر آج کی اس ٹریننگ کے اندر میں ڈسکس کروں گا اور مجھے امید ہے کہ تمام دوستوں کو بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملے گا بہت سارے پائنٹس سیکھنے کو ملیں گے اور بہت حل پھل ہوں گے یہ پائنٹس لوگوں کو اگر امید ہے جو جی کے اندر ملٹی ملینئر بننا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم سم ٹائم یہ سوچتے ہیں کہ میں کبھی بھی ملینئر نہیں بن سکتا کیونکہ میں بہت زیادہ سمارٹ نہیں ہوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ نہیں ہوں اور میں ایک غریف فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اسی طرح میں ملینئر نہیں بن سکتا اب ہم نے سب سے پہلے اپنی سوچ کو گنورٹ کرنا ہے کہ میں ملینئر بن سکتا ہوں اب ملینئر بننے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے ملینئر بننے کے لیے ہمیں کچھ سٹیٹیجیز کو اپنانا ہے کچھ سٹیپس کو اپنانا ہے کچھ سٹیپس ہیں کیا اگر ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں سب سے پہلے ہمیں سب سے پہلے کچھ کوالٹیز کچھ ہیبیٹس اور کچھ بیہیوئر اپنانا ہے ہمیں ہمیں سکسسفل لوگوں کی طرح اگر ہم نے اپنے اپنے آپ کو یہ لیف شائٹ پہ جو موجود ہے ہم نے اپنے آپ اگر سکسسفل پیٹرن پہ لے کے جانا ہے تو ہمیں اپنے اندر کچھ کوالٹیز کچھ بیہیویر کے اندر چینج لانا ہے اور اگر ہم انسکسسفل لوگوں کی طرح یہ چینج نہیں لے پائیں گے اور ہم مایوس رہیں گے ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم کبھی بھی اپنے اندر یہ چینج نہیں لاسکتے اور ہم ملینئر نہیں بن سکتے تو ہم کبھی بھی نہیں بن پائیں گے ہم نے ہم نے کچھ چیزوں کے اندر چینج لانا ہے اور وہ چینج ہے کیا سب سے پہلی چیز back from the future back from the future سے کم اراد ہے ہم نے پانچ سال بعد کے بارے میں imagine کرنا ہے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم ملینئر بنیں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پانچ سال بعد کے لیے visualize کریں پانچ سال بعد کے لیے سوچنا شروع کریں imagine کرنا شروع کریں کہ پانچ سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ پانچ سال بعد آپ کا lifestyle کیا ہو کیا آپ کے پاس ایک خوبصورت گھر ہو آپ کس طرز کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں پانچ سال بعد اب یہ مت سوچیں کہ میں پیسے کماؤں گا پھر گھر کے بارے میں سوچیں اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں پہلے پیسے کماؤں لوں پھر سوچوں گا رائٹ نہ ہو تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں جو گھر بنانے کے لیے چاہیے تو اس مینز کہ میں گھر نہیں بنا پاؤں گا تو میں time spent کرنے کے بجائے میں اس time کام پر فوکس کرو تو ایسا نہ کریں کیونکہ آپ نے اگر dreaming کرنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے آپ سب سے پہلے dream کریں آپ planning decision teamwork یہ سارے بات کے کام ہیں پہلا کام یہ ہے آپ نے dreaming کر رہے ہیں dreaming یہ کریں پانچ سال بعد کے لیے پانچ سال بعد آپ کو کس طرز کا گھر چاہیے پانچ سال بعد آپ کو کس طرز کی گاڑی چاہیے پانچ سال بعد آپ اپنے آپ کو کتنا successful businessman بکھنا چاہتے ہیں پانچ سال بعد آپ کو کس طرز کا اپنا ہوائی جاست چاہیے یہ ساری چیزیں بیٹھ کے right now right now ان چیزوں کو imagine کریں ان لوگوں ان چیزوں کی dreaming کریں then inshallah اللہ آپ ایک وقت ضرور آئے گا ایک وقت ضرور آئے گا آپ ان تمام چیزوں کو avail کر پائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ self implied self implied دوسرا جو point ہے جب آپ نے future کو visualize کر لیا اس کے بعد اپنے آپ کے اوپر کام کرنا start کریں خود سے کچھ انیشیپ دیکھ کرنا شروع کریں یہ ایک دوسر ہے ان کا نام ہے ملائی اور یہ ایک story ہے ملائی کی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک area تھا جہاں پہ زمین بکل بنجر ہو چکی تھی اور زمین بنجر ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو ہشرات تھے سام مکڑیاں سام اس کے علاوہ چھپکلیاں یہ ساری چیزیں پرندے اس جگہ سے move کر گئے تھے تو ان صاحب نے اپنے بزرگوں سے اپنے اپنے دوستوں سے یہ رابطہ کیا کہ یہاں پہ تو آہستہ آہستہ تمام ہشرات تمام جانداد اس اس area سے move کرنا شروع کر گئے کیونکہ یہاں پہ بنجر زمین پڑی ہوئی ہے یہاں پہ درخت نہیں ہے تو جس کی وجہ سے یہاں پہ پرندو کی جو رونک ہے جو جنورو سے جو رونک ہے وہ ساری چیزیں ختم ہونا شروع ہو گئے تو ہمیں اس کیلئے کچھ انیشیٹیو لینا چاہیے ان صاحب کا نام تھا مولائی انہوں نے جب اپنے بزرگوں سے بات کی اپنے جو محلے کے جو سینئر لوگ تھے ان سے بات کی ان تمام لوگوں نے مولائی کی اس بات پر کہکہ لگا کے ہسنے لگے اور اس سے کہنے لگے کہ بھائی تم اپنے کام سے کام رکھو یہ ہمارا کام نہیں ہے پرندے کیوں اڑ کے چلے گئے یہ use less activity ہے جس پہ ہم سوچ رہے ہیں یہ آپ کا میرا کام نہیں ہے پھر یہ صاحب چلے گے محکمہ جنرلات کے فاصل سے جا کے انہوں نے request کی کہ آپ آئیں آپ ہمارے area میں آکے کچھ شجر کاری کریں جس سے کیا ہو کہ یہاں پہ پھل یہاں پہ پودے ہو گئیں یہاں پہ درخت لگیں جس سے ہمارے ہماری سیریے کی رونکے واپس بڑھ جائیں محکمہ جنرلات نے اس سے کہا کہ جی ہم نہیں کر سکتے آپ کو بہت شوک ہے تو اپنی مرضی سے اپنی انقوائشات کو پورا کر لیں تو پھر کیا کہ ان مولائی صاحب نے آپ کے خود سے خود سے ایک ذمہ داری لی اور ایک responsibility لینے کے بعد کچھ آپ کے پودے لگانا شروع کر دی جب انہوں نے پودے لگانا شروع کر دیئے جن بھی لوگوں نے ان کو پودے لگاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنی زندگی کی کاموں میں سپائل کر رہا ہے اس قدر مولائی صاحب نے وہاں پہ time spent کیا کہ تیس سال تک لگاتار یہ وہاں پہ شجر کاری کر دے رہے تیس سال تک شجر کاری کر دے رہے شاید کوئی اور انسان ہوتا تو وہ اپنی زندگی کا اتنا time اس کام میں spend نہ کرتا وہ definitely اپنے روزدار کے چکر میں ہے تو دیکھر اپنے ڈریمز کو خوابو کو بلا کرنے کے لیے کیا وہ یہ سوچتا کہ یہ تو حکومت کا کانا ہے یہ تمہیں جنرلات سے بھی بات کرتا ہوں جو ان چیزوں کی سیلوریز بھی لے رہے ہیں لیکن وہ اس کو fulfill نہیں کر رہے its means کہ میری جو ڈیوٹی تھی وہ تو میں نے perfectly نہیں پھائی لیکن کسی نے بھی بات کے اوپر توجہ نہیں دی میں نے لوگوں کو مشورہ دو دیا لیکن بجائے کسی نے اس کی بات نہیں سنی تو اس نے خود شجرکاری سٹارٹ کر دی خود پودے لاکھے وہاں پہ لگانے شروع کر دیئے ان کی دیکھ مال سٹارٹ کرنی شروع کر دی اور تیس سال تک یہ سلسلہ جاری رہا اور تیس سال کے بعد یہ تیرہ سو ساٹھ ایکر زمین پر ایک بہت بڑا جنگل بن چکا تھا اور جب جنگل بن چکا تھا تو وہاں پہ شیر بھی آ چکے تھے وہاں پہ ساپو کی مومنٹ بھی سٹارٹ ہو چکی تھی وہاں پہ حیرن بھی آ چکے تھے وہاں پہ خرکوش بھی آ چکے تھے وہاں پہ تمام جو جنگلی جنور ہیں وہ آ چکے تھے اور اس فورسٹ کو نام دے دیا کیا مولائی فورسٹ یعنی اسے ایک شخص نے ایک بچے نے اس کام کا انیشیٹیو لیا اور اس نے وہ سارا کچھ کر دکھایا جو جو کسی اور نے جس کے بارے میں نہیں سوچا اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کریں بڑی سیکسس لیں تو سب سے پہلا کام کہیں اپنی ذمہ داری کو آن کریں اپنی ذمہ داری کیونکہ تب ہم ذمہ داری کو آن نہیں کریں گے ہم دوسروں کو بلیم کریں گے ہم ہم گورمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ تو میرے ریلیٹیوز کی ذمہ داری ہے یہ تو میرے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے یہ میرے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے یہ میرے پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے تو جب ہم یہ کام کریں گے تو اس کے بعد ہم ذمہ داری آن نہیں کر پائیں گے جب ہم ذمہ داری آن کریں گے تو ہم اپنا کام کیا کریں گے ہم ایکشن کریں گے پھر ہم ایکشن کریں گے تو ہم پھر اس کے سلوشن دونیں گے سب سے پہلے ریسپانسیبیلیٹی آن کریں گے پھر سلوشن ڈھونیں گے سلوشن ڈھونے کے بعد ہم اس کے اوپر ایکٹ کریں گے اور جب ہم ہنڈرڈ پرسن یہ سمجھیں گے کہ میری زندگی کی تمام تر ذیمہ داری ہنڈرڈ پرسن میری ذات پہ ہے میں نے خود آن کر رہی ہے تو پھر ہم جب سلوشن ڈھونیں گے پھر جب ہم ایکشن کریں گے تو ڈیفنیٹلی ہم بہت سارے کام کر جائیں گے ہم ملینیر بھی بن جائیں گے جو ہم کی سروو کر رہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے پھر ہم ملینیر بھی بن جائیں گے پھر ہم ملٹی ملینیر بھی بن جائیں گے اور ایک وقت آئے گا ہم ملینیر بھی بن جائیں گے اور بہت سارے چیلنگیز کو جب ہم پھیز کریں گے تو ہم نیکس ٹیپ پہ موو nive کارجیں گے یہ سا جو پائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے لنڈے ٹائم تک وارڈر اور لانگر آپ نے لنڈے ٹائم تک کیلئے کام کرنا چاہتا ہے جو بھی سرف میڈ لوگ ہوتے ہیں جو ہم لوگ ہوتے ہیں ان کی نرمالی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آٹھ گھنٹے کام کریں آٹھ گھنٹے کام کریں اور آٹھ گھنٹے کے بعد سچڑے سندے ہمارا آف ہوگا فری ہوگا تو ہم سچڑے سندے کو آرام کریں گے یعنی کہ وہ ایک سپیسیفک ٹائم کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے ان کی روٹین لائف گزر رہی ہوتی ایک روٹین سرکل چل رہا ہوتا ہے کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں مل رہی ہوتی لیکن یہ ہے کہ ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے جبکہ جو سلف میڈ میڈ میلینئر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہفتے میں چالیس کنٹے کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ کم از کم فیفٹی نائن آرز کام کر رہے ہوتے اور وہ نارمیلی سیونٹی ٹو ایٹی آرز بھی ویکلی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہفتہ اتوار چھٹی نہیں کر رہے ہو کسی دن وہ چھٹی کے چکٹ میں نہیں ہو وہ لنبے ٹائم تک کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور جتنے لنبے ٹائم تک کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اتنا بڑی آپ کی پروگرس понہ Bundے تک سیکسس بن رہے ہوتے ہیں اب اگر فرسکر ایمیں ایک چیز کی آپ کو exemplo دوں لنبے ٹائم تک کے لئے کام کر رہے کا فائدہ کیا ہوگا لنبے ٹائم تک جب آپ لانگ ناسٹنگ کام کریں گے تو آپ کے لئے چیلنجز کام ہوگا آپ کا ایکسپیرنس پڑھے گا اور آپ ہمیشہ جب چھوٹا ٹریول کرتے ہیں چھوٹا ٹریول کرتے ہیں تو چھوٹی ٹریولنگ کے اندر آپ کی ٹرافک بھی زیادہ ہوتی ہے آپ کا ٹیمپیٹیشن بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن جب آپ لنبا ٹریول کرتے ہیں زیادہ دیر تک گاڑی چلاتے ہیں تو کچھ دائم کے بعد آپ کا ٹرافک کا جو رجان ہوتا ہے ٹرافک کا جو بہت زیادہ بڈن ہوتا ہے وہ بھی کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے لئے جو کمپیٹیشن ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمپیٹیشن بھی کام ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ ایک سپیسیفک انوارمنٹ کے اندر موجود ہیں سپیسیفک رینکنگ کے اندر موجود ہیں دیپارٹمنٹ کے اندر موجود ہیں تو جو لوگ طبقہ ہوتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ کمپیٹیشن ہوتا ہے وجہ کیا ہوتاچے وہاں پہ ممبر آف پیپل زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تعداد میں لئے لوگ وہ ہیں جو کم ٹائم تک کام کرنا چاہتے ہیں دنیا میں ایکسریت ان لوگوں کی ہے جو لمبے ٹائم تک ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں جو زیادہ ٹائم آرام کے اندر سپیند کرنا چاہتے ہیں جو زیادہ تک ٹائم سہولیات کے اندر سپینٹ کرنا چاہتے ہیں کم لوگ دنیا کے اندر وہ ہیں جو لمبے ٹائم تک کام کرنا چاہتے ہیں جو کم ٹائم آرام کے اندر سپینٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں وہ جو لوگ لمبے ٹائم تک کیلئے کیونکہ ان کی تعداد کم ہے that's why آپ کو کمپیٹیشن کام ملتا ہے جب آپ جب آپ تھوڑی زیادہ افٹ کرتے ہیں زیادہ ڈرائیو کرتے ہیں جب آپ لمبے ٹائم کرتے ہیں آپ نے دیکھا لانگ ٹائم پہ آپ کو رش بھی کاریو کا کام ملتا ہے آپ کو کمپیٹیشن بھی کام ملتا ہے جب آپ کی چھوٹی ڈرائیو ہوتے ہیں اس پہ رش بھی زیادہ ہوتا ہے کمپیٹیشن بھی زیادہ ہوتا ہے یہ بڑی پرفیکٹ ایکسیمپل ہے اس لیے اگر آپ نے زندگی کے اندر بڑے مارکیں سیر کرنے بڑی سکسس حاصل کرنی ہے تو آپ کو اس چھوٹا ایک ہول ہوتا ہے اس سے نکل کے بڑے لیول پہ جانا ہے آپ چھوٹے ہول سے نکلنا مشکل کام ہے چھوٹے کمپیٹیشن سے نکلنا مشکل ہے کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے زندگی کے اندر جیسے سے میں آگے بڑھتا جاؤں گا میرے لیے بڑے چیلنجز آتے شروع جائیں گے نہیں وہ جو لور لیول ہوتا ہے وہاں پہ چیلنجز بڑے ہوتے ہیں آپ نے جب وہ ایک گراف کو ایک لیئر کو عبور کر لیا تو آپ کے پاس چیلنجز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے لیے مسائل کم ہونا شروع جاتے ہیں دنیا کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جتنے بڑے لیول پہ اس کے لیے اتنے بڑے مسائل ہیں وہ کہ وہ اس نے عام لوگوں کے مسائل کو فیس کرنے کے بعد آکے پڑا ہوتا ہے that's why دنیا کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم اس لیول پہ تو اتنے مسائل ہیں اگر یہ شخص کے لیول پہ چلے جاتے ہیں تو ہمارے لیے کتنے مسائل ہوں گے definitely آپ کے لیول پہ لور لیول پہ مسائل ہوتے ہیں اور لوگ انہی مسائل کے اندر گرے رہتے ہیں that's why آکے نہیں پہنچ پتے ہیں اب اگر میں ایکزمپل دوں بہت سارے لوگ کو یہ لگتا ہوگا کہ یار عاطف عزیز صاحب یا شفیق ماغر صاحب یا لیاقت ماغر صاحب یا ایکس وائز ایٹ صاحب یہ بہت بڑے رنگ کے موجود ہیں تو ان کے لیے challenges بہت زیادہ ہیں میں ریل ہی ایک بات تھا ہوں پرفیکٹل ہی ایک بات تھا ہوں کہ جتنا مشکل کام زیرو سے نیٹ ورک بنانا ہے جتنا مشکل کام زیرو سے ایک نیو پراسپیکٹ کو انوائیڈ کر کے اس کو پریزنٹ کر کے اس کو ٹرین کر کے اس کو اس قابل بنانا کہ وہ آگے اپنے بزنس کو خود رن کرے یہ بہت مشکل کام ہے جب آپ بڑے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں آپ کی رنکنگ بڑی ہو گئی آپ کی آر رنگ بڑی ہو گئی آپ تو صرف اپنے چیک دکھا کے لوگوں کو جوائن کروا لے آپ تو صرف اپنی سیکس سٹوریز شو کروا کے صرف اپنے آپ کو پریزنٹ کر کے لوگ جوائن ہو جاتے ہیں آپ کے لیے چیننگ جو سٹارٹ کے دینوں میں ہوتے ہیں سر میں میں آپ کہوں کہ جی میں بڑے رنک پہ پہنچ گیا تو اب جی میں نے بہت بڑا طوفان سر کر رہا ہوں بہت بڑا مارکر سر کر دیا نہیں کیونکہ جو لور رنک پہ جو مسائل ہیں وہ بڑے رنک پہ مسائل ہیں یہ میں آپ کو حقیقت بات داروں اس لئے تمام لوگ کوشش کریں کہ وہ لور رنک کے مسائل کو امپروڈ کرتے ہوئے جیسے آپ کیونکہ آپ براؤنز کے سطح پہ ہیں تو براؤنز پہ آپ کے بہت سارے کمپیٹیٹر مہتے ہیں آپ بیٹھیں گے آپ کو بہت سارے لوگ براؤنز ملیں گے جب سلور پہ پہنچیں گے تو براؤنز کی نسبت آپ کے کمپیٹیٹر کم ہو جائیں گے جب آپ کے کمپیٹیٹر کم ہو جائیں گے پلاتینیم پہ پہنچیں گے اور کام ہو جائیں گے اسی طرح جب آپ ایگزیکٹیو سینئر ایگزیکٹیو ڈریکٹر پہ مارکٹنگ جاتے ہیں جسے آپ سینئر لیول پہ چاہتے رہ جاتے ہیں آپ کے کمپیٹیٹر کام ہو جاتے ہیں آپ کا ٹیم ورک سے آپ کو بڑا بینیفیٹ آنا شروع جاتے ہیں تو جب آپ لمبے ٹائم کے لیے کام کرتے ہیں جو چھوٹا عجوم ہوتا ہے اس سے نکل کے آپ بڑے عجوم کی طرف موک کرنا شروع کرتے ہیں بڑے عجوم سے نکل کے آپ چھوٹے عجوم کی طرف موک کرنا شروع کرتے ہیں کمپیٹیشن آپ کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں چوتھا پائنٹ لائف لانگ لرننگ آپ نے ساری زندگی تعلیم حاصل کرنے ہیں علم حاصل کرنے کیلئے آپ کیا کر ستے علم حاصل کرنے کیلئے جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں آپ مختلف ٹریننگز کے اندر بیٹھ سکیں ان ٹریننگز کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی سکلز ملیں گی ڈیفرنٹ ٹائپ کا نالج ملے گا اور ہر ٹریننگ کے اندر آپ کو ایک لفظ ایک سنتنس ضرور نیا سیکھنے کو ملے گا آپ آپ جو جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھیں آپ کوشش کریں نالج اصل کریں جتنا زیادہ نالج آپ اصل کریں گے کتنی زیادہ آپ کی گروت میں اضافہ ہوگا کتنا زیادہ آپ فاصلی موگ کریں گے اس کا فائدہ کی ہوگا جب آپ کے پاس علم زیادہ ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا آپ کے پاس اویرنس ہوگی جب اویرنس ہوگی تو آپ کو یہ آپ کو لیکس پرانی بات کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ ایک دور ایسا ہوتا تھا جو جن لوگ کے پاس زمین زیادہ ہوتی تھی ان لوگوں کو کامیاب سمجھا جاتا تھا ان لوگ کو کامیاب سمجھا جاتا تھا اور پھر ایک وقت آیا کہ جن لوگ کے پاس انڈسٹری جو انڈسٹری لوگ ہوتے تھے ان کو کامیاب سمجھا جاتا تھا جو فیکٹری ہونر ہوتے تھے ان کو کامیاب سمجھا جاتا تھا اب جس شخص کے پاس نالج جتنا زیادہ ہے وہ اتنا سیکسس ہوگی اس کی ریزن کیا ہے جب آپ کے پاس نالج ہے آپ کے پاس اویرنس ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا جب آپ کے بس نالج ہوگا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ نئے ٹرینڈ کیا آ رہے ہیں نئی اپرچونٹی کیا آ رہی ہے اس اپرچونٹی سے کیسے آپ نے اس اپرچونٹی کو گراب کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا آپ کو علم ہوگا یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گے یہ ساری چیزیں آئیں گی جب آپ کے پاس علم ہوگا جب آپ کے پاس سکلز ہوگی جب آپ کے پاس نالج ہوگا نالج لینے کے لئے آپ نے کرنا کیا نالج لینے کے لئے آپ کوشش کریں آپ اگر بک سٹیڈی کر سکتے ہیں تو بک سٹیڈی کریں کوئی بھی بک آپ کو ملتی ہے یہ مت سوچیں کہ یہ بہت اچھی ہے یہ بہت بوری ہے ہر بک میں سے آپ کو کوئی نو کوئی سنتنس اتنا اچھا مل جائے گا جو آپ کو زندگی میں ایک قدم آگے لے کے جائے آپ ٹریننگ اٹینڈ کریں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ٹریننگ اٹینڈ کریں کے لئے تو آپ اس کے لئے ایک اور فارمولا یوز کریں کہ آپ آپ ہینڈ فری یوز کریں اس کے آپ اپنے پاس کچھ آڈیو ٹریننگ آڈیو سپیچیز رکھیں ان آڈیو سپیچیز کو آپ جب بھی بیٹھے ہو آپ سفر کر رہے ہیں آپ ٹرائبلنگ کر رہے ہیں آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے اگر میں بولوں گا یا انچی آواز میں ٹریننگ سنوں گا تو بہت سارے لوگ ٹیمٹی بلے اس کے بعد جو فیفٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پاور آف ٹرست آپ کوشش یہ کریں کہ آپ لوگوں کا ٹرست گین کریں آپ لوگوں کا اعتماد گین کریں اعتماد گین کرنے کے لئے آپ نے کرنا کیوں گا آپ نے حونستی سے چلنا ہو اب میں اس کی یہ آپ کے سامنے دو دوستیں ایک کے ایک کا آپ کو پتا ہے لٹس پلز کے ایک شخص کا آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت جوٹا ہے یہ چھوٹ چھوٹا تکو لیتا ہے فراٹیا ہے باعتماد نہیں ہے ہونست نہیں ہے دوسرا آپ کا دوست ہے آپ کو پتا ہے یہ باعتماد ہے ہونست ہے سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے تو آپ اگر بزنس کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو مجھے بتائیں کون سے شخص کی طرف جائیں گے جوٹے دوست کی طرف یا سچے دوست جوٹا دوست آپ کا قریب ہی دوست ہوگا آپ کا شاید ریلیٹی بھی ہوگا لیکن آپ بزنس کے لئے آپ اس جوٹے دوست پر کبھی بھی ٹرس نہیں کریں گے وہ شاید آپ کو فائدے والا کام بھی بتا رہا ہوگا لیکن آپ پھر بھی آوائیڈ کریں گے یار اس بندے میں مجھے اعتماد نہیں ہے پتہ نہیں کل کو یہ مرزت کیا کر سکتا ہے پتہ نہیں یہ مجھے یہ مجھے کل کو میرے بزنس کے اندر کئی میرے ساتھ ایرا پھرین نہ کر لے آپ اس کے بارے میں کبھی بھی ٹرس سے اس کے ساتھ بزنس نہیں کر رہیں گے دوسرا دوست ہے بے شک آپ کا شاید دور کا دوست ہوگا شاید دور کا ریلیٹیو ہوگا کوئی اچھا اس کے ساتھ پم تعلق ہوگا لیکن آپ کو یہ پتہ ہے یار یہ ہونس مندار ہے سر آپ بلائنڈلی ترس کر کے اس بزنس اس کے ساتھ بزنس سٹارٹ کر دیں گے اور میں بات ہوں وہ آدمی دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہے جس پہ لوگ ترس کرتے ہیں دنیا میں کوئی آج تک مجھے سر جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں جس فیلڈ میں سکسیسول ہوگا سر ان کے اندر ہونسٹی سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے لوگوں کا ان پہ اعتماد سب سے بڑی بات ہے اگر لوگ ان پہ ترس نہیں کرتے تھے لوگ ان پہ ترس نہیں کرتے تھے تو وہ لوگ کبھی بھی سکسیسول نہیں کرتے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آپ دوستوں کے اندر تو یہ چیز ڈون رہے ہیں اب آپ اپنی ذات کے اندر یہ چیز آپ نے کیسے لانی ہے اس کے لیے آپ نے یہ ہم ہمارا بلیو ہے ہمارا یہ اس بات پر trust ہے ہم اس بات کو مان ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ لی ہے اور اگر ہم اس بات کو جانتے ہیں ہم اس بات کچھ مانتے ہوں تو پھر ہمیں اس بات کا بلیو ہو کہ پھر ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے پھر ہم کبھی بھی غلط بیانی نہیں کریں گے دیس سونستی نہیں کریں گے اگر آپ آپ یہ بات ہمیشہ ریالائز کریں کہ کوئی نہ کوئی ذات آپ کو دیکھ رہا ہے آپ اپنے اوپر عزیوم کریں آپ اپنے اوپر سوچیں کہ آپ کے گدو نوا میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جو آپ کو always watch کر رہے ہیں جب آپ یہ چیزیں فیل کریں گے تو دنیا آپ دنیا میں جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کوشش کریں گے میں چھوٹ نہ بولو میں ایرا پھیری نہ کروں میں فرار نہ کروں جب یہ چیزیں آپ کریں گے تو دنیا آپ کو جانچ دے گی دنیا پہ ترسٹ کرنا شروع کرتے گی دنیا پہ اعتماد کرنا شروع کرتے گی اور وہ شخص زیادہ کامیاب ہے اتنا زیادہ کامیاب ہے جس پہ جتنے زیادہ لوگ پرسٹ کرتے ہیں کوئی بھی انسان ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے جس پہ جتنے زیادہ لوگ پرسٹ کرتے ہیں اور چھتا پائنٹ ہے اگر آپ نے ملینئر بننا ہے تو آپ نے آپ نے سپیڈ اینڈیپنڈیبیلیٹی آپ نے ان چیزوں کے اوپر بڑی نظر رکھیں گے اب اگر ہم بات کریں ایمازون کی ایمازون ڈاٹ کام اس کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا ایمازون ڈاٹ کام ایک آن لائن آن لائن آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے جہاں سے آپ کوئی بھی چیز پرچیز کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سوئی سے لے کے جاس تک آپ بائے کر سکتے ہیں ایمازون ڈاٹ کام سے ایمازون ڈاٹ کام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر صرف ایک سیکنڈ ایمازون کا جو سرور ہے وہ بیٹ جائے صرف ایک سیکنڈ поэтому ایمازون کو 1.6 بلین ڈالر کا نقصان ہوگا صرف ایک سیکنڈ ایمازون ڈاٹ کام اگر بیٹ جاتی ہے تو 1.6 بلین ڈالر کا نقصان ہوگا ایک سیکنڈ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ آپ ایمازون کے profit سے چک کریں کہ اگر صرف ایک سیکنڈ ایمازون کا سرور بیٹ جائے تو $1.6 بلین ڈالر کا نقصان ہوگا اسی طور ہم اگر گوجل کی بات کریں کہ گوجل کا سرچ انجن اگر صرف ایک سیکنڈ گوگل کا سرچ انجن کام نہ کرے تو گوگل کو آٹھ میلین سرچ نہیں ہوں گے گوگل پر ایک سیکنڈ میں آٹھ میلین سرچ ہوں گے اگر اکیسویں صدی کی اگر بات کریں تو اکیسویں صدی کا جو ایکچول پیسہ ہے وہ ہم کہتے ہیں ٹائم از منی اکیسویں صدی کے اندر جو ریل اماؤنٹ ہے ریل جو پیسہ ہے وہ ٹائم ہے اور جو انسان ٹائم کی قدر نہیں کرتا وہ کبھی بھی کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے سپیڈلی آپ نے ایکٹیولی چیزیں پرفارم کرنی ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک کام لیا اس کو کئی مہنوں تک لٹکائے رکھا آپ نے کوئی بھی کام کی لیا اس کو پرفیکٹلی ٹائم لی اور کوشش کریں آپ کچھ گھنٹیں ایکسٹرا کام کر کے اس کو ٹائم سے پہلے ڈیلیور کریں آپ کے دو دوستیں آپ نے کوئی بھی پروڈیکٹ بنوانی ہے آپ نے کپڑے سلوانے کے لیے دیئے اور آپ کو آپ نے ایک شخص کو کپڑے سلوانے کے لیے دیئے اور وہ شخص جب آپ کپڑے لینے کے لیے گئے تو اس نے آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا اور ایک ہفتے کے بعد بھی گئے تو اس نے کہا جی دو دن بعد آنا پھر ایک دن بعد آنا پھر گھنٹے بعد آنا بٹن رہ گئے ہیں یہ ابھی پرسنگ نہیں کی ہوئی آپ کا کیونکہ بہت سارا اس نے ٹائم لے لیا دوسری دفعہ جب آپ کپڑے سلوانے جائیں گے بے شک بہت اچھا وہ درزی ہوگا بہت اچھے کپڑے سیتا ہوگا لیکن آپ آوائیڈ کریں گے اس سے اس کے باریکس اگر آپ ایک شخص کے پاس گئے اور اس نے آپ کو تین دن میں آپ کا سورس سیکھے دے دیا آپ اس شخص پر زیادہ ٹرسٹ کریں گے آپ اس کو ہمیشہ پریفر کریں گے اس دوست کو جس نے آپ کو جلتی سپیٹلی آپ کا کام کیا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ پہ ٹرسٹ کرے دنیا آپ آپ سے زیادہ کام دے دنیا آپ کو آپ کو بزنس دے تو اس کے لیے جو بھی کام کرنا اس کو سپیٹلی آپ نے ڈیلیور کرنا ہے as soon as possible آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے اور اگر آپ جلدی ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہی بات آپ نے چالیس کنٹے کا کام نہیں کرنا آپ نے منیمum 59 آرز کام کرنا ہے آپ جتنا زیادہ ٹائم کام کریں گے اتنا آپ کا کام جلدی ڈیلیور ہوتا جلدی آپ لوگ کو دیں گے اور آپ کا کسٹمر زیادہ آپ پر ٹرس کرے گا آپ آگے موڈ اس کے بعد جو ساتھوں پائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ نے زیادہ سے زیادہ اچھے لوگوں سے اپنے تلقات دیکھیں ریلیشن بہت زیادہ امپورٹن ہے اگر آپ کے ریلیشن اچھے نہیں ہیں آپ پر لوگ ٹرس نہیں کرتے تو آپ بڑی ترقی نہیں کر پائیں گے آپ کوشش یہ کریکٹر کرنا آپ نے بڑھا بڑھائیں آپ نے بڑھا بڑھانے کے لیے کیا کریں آپ نے کو گتر نہیں بننا آپ نے گو گیور بننا ہے کو گیور بننا ہے بلکہ گو گیور بننا ہے گو گیور سے کئے مراد ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے تلق ہے فرس کے میرے سطلب ہے اس سے مقصد کیا ہے کہ جہاں پہ بھی اس کی ڈرورٹ ہوگی اس ڈپارٹمنٹ میں ہے اس سے اپنا مقصد گین کبروں گا میرا کام ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیونکہ صرف اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں سے ریلیشن بنایا جاتا ہے اور بہت سرے لوگ یہ کوشش کرے ہوتے ہیں کہ صرف ہمیں اپنا مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ریلیشن بنایا ہے جب مفاد ختم ریلیشن ختم اور وہ لوگ پھر کیا ہوتا ہے اس ریلیشن سے جو مفاد کے رشتے ہوتے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے وہ بڑے فائدے کے نظر جہاں آپ ریلیشن اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کو ویلیوز دیں دوسروں کو فائدہ پچاننے کی نیت سے ریلیشن بنائیں کہ یار میں نے اس شخص کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے میں نے اس شخص کو سپورڈ کرنا ہے میرا گر اس سے تعلق بنا تو میں نے اس کو کہیں نہ کہیں اس کو ایڈونٹیجز دینے جب آپ اس مائنٹ سٹ کے ساتھ ریلیشن بنائیں گے آپ لوگ کو گفت دیں گے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کریں گے لوگ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے آپ کے ریلیشن سٹرونگ گے جب ریلیشن سٹرونگ گے تو وہی لوگ جو آپ کا کوئی بھی شخص کو اچھے ریلیشن کا ہے وہ کسی دپارٹمنٹ ہے کسی دکھا پہ ہے اب آپ اس چگہ پہ اس کے ساتھ بزنس کرنے کی طرف جائیں گے تو آپ کا بزنس زیادہ اچھے انداز میں ہوگا آپ کو قویقلی ریسپونس ملے گا آپ کو زیادہ بزنس ملے گا اور بہت سرے لوگ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا ریلیشن اچھا ہے آپ کی طرح کی ملتی جلتی کمپنی کوئی اور شخص ان کو پریزنٹ کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے پہلے پریزنٹ کرے آپ کا تلک اچھا اس کو پتا ہے کہ یہ بھی اس طرح کسی کام میں کام کر رہے ہیں وہ آپ کو کال کر کے خود بتائے گا کہ اس دوست نے مجھے کمپنی کے بارے میں بتایا لیکن کیونکہ آپ میرے دوستوں مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ تعلقات گین کرنا ہے تعلقات بنانا ہے تو یہ جو پانچ پائنٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں ان پانچ پائنٹس کو آپ نے زندگی کے اندر یوز کرنا ہے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے آپ ملینئر بنیں گے آپ نے ہمیشہ بیک پروم دا فیوچر مطلب آپ نے فیوچر کو ویجیلائز کرنا ہے آپ نے خود سے انیشیٹیو تیک کرنا ہے خود سے کام کرنا ہے سلف انپلائیمنٹ کی طرف جانا ہے آپ نے ہارڈ ورک لمبے ٹائم تک کے لئے آپ نے کام کرنے ہیں آپ نے چھوڑے ٹائم تک کے لئے کام نہیں کرنا آپ نے لمبے ٹائم سپینڈ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے لائف لانگ لرننگ حاصل کرنی ہے ساری زندگی اور جتنا ٹائم آپ کو ملے آپ ٹریننگ ٹھو ویڈیوز ٹھو آڈیوز آپ نے ٹریننگ ٹھو بکس اپنے ٹریننگ ٹریننگ آپ نے حوناسٹ رہنا ہے آپ نے سچا رہنا ہے آپ نے اپنے کام کو سپیڈی پرفارم کرنا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن بل کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کمیاب کرے گی اور یہ سیون ہیبیٹس کہ آپ اپنے آپ میں لائیں گے تو آپ ایک وقت ضرور آئے گا کہ آپ ملٹی میلینئر ہوں گے تو ٹیمکیو بری مچ میرا سیشن یہاں تکی تھا میں آپ تمام لوگوں کا جنہوں نے اس پریزمٹیشن کو سنا میں دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ان تمام پوائنٹس کو پرفیٹلی فالو کریں اور اگر کسی ایک شخص نے بھی ایک پوائنٹ کو بھی فالو کرتے ہوئے وہ ملٹی ملینئر بن گیا تو میرے لیے میرے لیے سمجھ لیں کہ آج کی جو بھی جو ٹریننگ آپ لوگ کے لیے یہ ڈیزائن کی سمجھوں گا کہ میں نے حق ادا کر دیا اور مجھے بڑی پششی ملے تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ